الحمدللہ وکفا و سلامن عبادہ الذین اصطفا دنیا مصیبتوں کا گھر اللہ جانے کون سا کنبا یا کون سا شخص ان سے خالی ہے ایک مصیبت سے جان چھوٹی نہیں کہ غالباً ایک سے زیادہ مصیبتیں حکمِ الٰہی کے انتظار میں سروں پر آپ پہنچی ہوتی ہے کہ حکمِ الٰہی آئے اور وہ ہمیں اپنی گریفت میں لے مصیبتیں تھیں ہیں اور رہیں یہ سنتِ الٰہیہ ہے لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے علاج کے لیے ان کے دور کرنے کے لیے کوئی تدویر بھی بندوں کو دی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ رب کریم نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج بھی اس کے ساتھ نازل فرمائے مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے رب ذو جلال نے انتہائی زیادہ ضرور دار مؤثر مفید اور ایسی ایسی تدویریں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں کہ ہر ایک کے دائرہ اختیار میں غریب امیر بیمار سہتمن بڑا چھوٹا مرد عورت تدویریں ایسی شاندار ہیں کہ سب کی بہت سی تدویریں دسترس میں ہیں ان کی اپروش میں آج مصیبتوں سے آئی ہوئی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک قرآنی اور حدیثی تدویر کو سنتے ہیں اللہ کرے کہ میں آپ مصیبتوں سے بچیں اور آئیں تو اس تدویر کو استعمال کر کے اللہ کی توفیق سے مصیبتوں سے جان چھوڑا ہے پانچ باتیں اللہ کی توفیق سے ارز کرنے کا ارادہ ہوئے کہ آیا ہوں جتنی باتیں ممکن ہوئیں اللہ کی توفیق سے کہتے اور سنتے پہلی بات بیسوں پارہ سورہ النمل آیت کریمہ باست اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُصَّرْ اِلَا دَعَا کون ہے جوزہ چار بے یار و مددگار ٹوٹے ہوئے سہار وازہ بے قس کون ہے جو اس کی داد رسی کرتا ہے کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے وَيَقْشِفُ السُونَ اور مصیمت کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَرْطُمْهِ زَمِينَ مِنِ جَانَشِينَ بَنَاتا ہے تین باتیں اللہ تعالی نے فرمائی نمبر ایک کون ہے جو لاچار کی فریاد کو سنتا ہے کون ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے کون ہے جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے اَيْلَهُمْ مَا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے جواب دیجئے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اللہ کے ساتھ تو کوئی معبود لیکن تم کیا ہو بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہیں بہت بڑے مفسر اسپانیہ کے علامہ کرتبی انہوں نے اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں نہائیت ہی امید افضا حاصل کو بڑھانے والی دل کو اتمینان و سکون اللہ کی فضو قرم سے عطا کرنے والی بات لکھی ہے توجہ فرمائیے اور اللہ کرے کہ میں ٹھیک ٹھیک آپ تک پہنچا پاؤں فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمانت دی ہے گارنٹی نہیں ہے کہ انہوں نے راچار شخ کی داد رسیب فرمانی ہے پاک کو میں آپ دل کی گہرائی میں اتارے اور جتنی زیادہ گہرائی میں اترے گی جتنی زیادہ گہرائی میں اترے گی انشاءاللہ اتنا زیادہ میں آپ فائدہ پائیں گے دوبارہ سنئے اللہ پاک نے زاچار اس کا کوئی سہارہ نہیں اپنے نگاہیں پھیڑ چکے ہیں جن پہ بروسہ تھا وہ سلام لینا گوارہ نہیں کرتے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے زمینی سہارے ٹور چکے فرمائے کون ہے جو اللہ چار کی فریاد رسی کرے تو علامہ کرتبی لکھتے ہیں اللہ پاک نے ایسے شخص کی فریاد کو سننے کی گارنٹی دی ہے کیوں یہ کیوں سمجھنے کے یہ خود ہی جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دب دعا کرتا ہے اخلاص سے کرتا اور سارے سہارے ٹوٹتے ہیں تو بندہ اس کا اعتماد ایک اضافہ ہوتا ہے اور اضافہ کوئی بات گوارہ نہیں کہ ٹوٹے ہوئے سہار وعالا بندہ انہی پر اعتماد کر کے ان سے سوال کرے تو اللہ کوئی گوارہ نہیں کہ وہ اس کے اعتماد کو ٹھیز پہنچا پہلی بات کہ ٹوٹے ہوئے سہار پہنچا بے پہنچا اللہ پاک نے اس کی فریاد رسی کی زمانت دیئے اور اللہ اپنی زمانت پوری کریں گے یا معاذ اللہ اس سے ہٹ جائیں دوسری بات امام ترمزی رحمہ اللہ نے سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء اللہ کریم کے فیصے کو کوئی نہیں بدہ سکتا ساری کائنات کے ایٹم بمز جمع کیے جائیں کیا وہ مل کے شگانے سے اللہ کی تقدیر اللہ کی فیصے کو بدہ دیں ایک چیز بدہ سکتی ہے ایک چیز رب جبار کا حاش مالک السماوات والأرض مالک الملک فعال لما یرید یفعل ما یشا یفعل ما یرید ایک چیز یہ ساری قوت و صلاحیت والے اللہ کی فیصے کو بدل دیتی وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز اللہ کی قضاء کو اللہ کی فیصے کو نہیں بدلتی مگر دعا جب بندہ دعا کرتا ہے کتنا ٹوٹا پوٹا ہو کتنا لاغر معذور بیمار بیکس ناتوا کمزور ہو رب جبار و کحار اس کی فریاد کی وجہ سے اپنے فیصے کو بدل دے اور کیا چاہیے تیسری بات امام ترمدی رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ رواج کیا نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُعَاء يَنْفَوْ مِمَّا نَزَلْ وَمِمَّا يَمْيَنزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُعَاءِ ارشاد فرمایا بے شک دعا جو جو مسئیبت آ چکی ہے ان کے بارے میں مفید ہے یعنی دعا کرنے سے وہ مسئیبت چھٹ جائے اور دعا جو آنے والی مسئیبتیں ہیں ان کے بارے میں فائدہ دیتی ہیں کہ آنے والی مسئیبت جس کا اللہ نے فیصہ فرمایا یہ تشریح میں ارشاد فرما جس کا اللہ نے فیصہ فرمایا جب لاغر کمزور بے کس بے سہارا بندہ کی فریاد جاتی ہے اللہ اپنے فیصے کو واقع سے تو میں آپ کیا کریں اللہ کی دعا تعداد رحمت نبی کریم صلی اللہ وسلم فرمایا فعلیکم بالدعا تو تو تم دعا کو لازم کرو نبی فرمائیے لے کے جاؤں میں دعا سے بھاگ جانا رفع سخت ہے شیخ صاحب لیکن ضرور کہوں گا دعا نہ کرنا یہ بدبختی کی نشانی دعا میں دل نہ لگنا یہ اچھی عامت نہیں اچھی عامت کیا ہے دعا کوئی چھوڑ دے کوئی دل چھوڑ کتنے دوست ہوں کتنی باتیں ہوں کتنے کاروبار ہوں کتنے دھندے ہوں اس کا دل کیا چاہے کہ میں اس دربار سے نہ جاؤ لگا رحمت جو دعا میں ملے گا وہ کنی اور سے ملسکتا اور یہ مطلب نہیں کہ جاؤ چھوڑ دیں شروع بن نا نا اس کی اجازت ہی نہیں لیکن یہ بات میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں دعا میں دل کا لگ نہ یہ خوش وقتی کی عظامت ہے اور دعا کیوں دل نہ چاہنا اللہ اس سے بچائے یہ بہت بڑی محرومی ہے چوتھی بات امام احمد نے ابو تمیمہ سے روایت کیا کہ ان کے ایک قوم کا شخص رسول کریم صلی اللہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص آیا آپ سے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں یا آپ سے کہا آپ محمد ہیں صلی اللہ وسلم آپ نے فرمایا جی ہاں اور شخص نے کہا آپ کس کی طرح بگاتے ہیں توجہ فرمائیے آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کی طرح بگاتا ہوں اور پھر اللہ پاک کی تین صفات کو آپ صلی اللہ وسلم نے بیان کیا ایک دو تین تشریح میں ہیں ترجمہ نہیں نمبر ایک فرمایا میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جب تجھے کوئی تقریف پہنچے اور تو ان سے فریاد کرے تیری تقریف کو دور کر لے مرد نمبر دو فرمایا اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں تجھ پر کہا سالی آئے تو ان سے دعا کرے وہ تیرے لئے فصلوں کو اگا دے اگا سکتے ہیں نمبر تین اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو کسی بے آبو گیا جگہ میں ہو جہاں کچھ کھانے پینے کا کچھ بھی نہ ہو تیرے پاس سواری ہو سواری تجھے بھاگ جائے گم ہو جائے اب جب بے آبو گیا جگہ میں سواری بھی چھگی جائے تو آدمی کے پاس کی آرہے گا سوائے تباہی اور حلا کر تو اس وقت ان سے فریاد کرے تو تیری سواری کو تیرے پاس حاطر کر تو چوتھی بات کیا عرض کر رہا ہوں ازلا وہ ہیں ہر آئی مسئیبت اس کو دور کرنے والے کہ سالی کو مٹانے والے گم شدہ ناؤمیدی امام مسلم نے سیدنا سحیب رضی اللہ انہوں سے رواج کیا حدیث طویل ہے اس کا خلاصہ اور ایک حصہ باتشاہ نے جادوگری کی تعلیم کے لئے ایک نوجوان کو مقرر کیا وہ بجائے جادوگری کے مسلمان ہو گیا اور اس کی مسلمانی کی وجہ سے باتشاہ کا ایک مشیر ہم نشین وہ بھی مسلمان ہو گیا باتشاہ کو خبر ہوئی ہم نشین کو گلایا مارا پیٹا اس نے بات ساری بتلا باتشاہ نے اس غلام کو مسلمان کرنے والا اس سے کہا کہ دین سے ہٹ جاؤ وگر نہ ختم کر اس نے کہا کوئی پرواز باتشاہ نے اس کے سر پر آرہ رکھنے کا فکر دیا دو ٹکرے گئے دو ٹکرے گرے اور اس شخص نے اللہ کے پاس جانا منظور کی یہی معاملہ باتشاہ نے اپنے ہم نشین کے ساتھ کی اب باری آئی اس نوجوان کی یہ ہے ہمارا آج کا واقعہ توجہ فرمائی باتشاہ باتشاہ نے اس سے بعد کی ارادہ کیا کوشش کی اس کو پھس رائے دین سے ہٹائے اور جوان نے انکار کیا باتشاہ نے اپنے کارندوں کا ایک گروہ بولایا اور کہا توجہ فرمائیے اس رڑکے کو ایک پہاڑ پہ لے جاؤ جب پہاڑ کی چوتی پہ 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 تو وہاں سے اسے فینک دیں کیونکہ باتشاہ کے کارندے اس کو لے گئے پہاڑ پر نہیں چڑے اور جب مرندی پہ 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 اب کیا ہوا بچہ نہیں نوجوان نے یہ تدبیر استعمال کی کیا تدبیر ہے بولو سب اور ہماری خوش قسمتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بھی بیان کر دیا جن الفاظ کے ساتھ اس نوجوان نے اللہ کے روبرو اپنی دعا پیش کی ارتیا اللہ مقفنیہم بماشی اے اللہ آپ مجھے ان سے کفائیت دیجئے جس طرح آپ چاہے بڑے قیمتی الفاظ اور یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے سفر حجرت میں جب شراب کا آپ اور ابو بکر کے پیچھے پکرنے کے لیے آ رہا تھا آپ اس وقت فرمائے بعد میں میں دہراؤں گا تاکہ سب یاد کر انشاءاللہ تو بچے نے اس نوجوان نے آدھ سطر یہ دعا کی اللہ مقفنیہم بماشی اے اللہ ان سے مجھے کفائیت کر جس طرح آپ چاہے اب کیا ہوا فراج فبہ جبل مہار نے ان کارندوں کو زور سے ہوا کیونکہ سارے کے سارے پہاڑ کی چھوٹی سے بوندی سے کر گئے اور تشریف مر گئے ختم بوندی جوان نے کیا کیا بادشاہ کے پاس چھوٹی ہوگی بادشاہ کے پاس بادشاہ نے کہا تیرے ساتھی جدر گئے اس نے کیا خوب جواب دیا کفانی ہم اللہ تشریح میں نے اللہ سے ارتجا کی مجھے ان سے کفائد کی میرے اللہ نے ان سے کفائد کی یعنی ان سب کو ہلا کیا اور مجھے ٹھیک ساتھ تمہارے پاس لے اب بادشاہ کو غصہ کیا کام ہوگا اپنے کارندوں کا دوسرا گروپ انہیں بغایا خوب دیا اس کو لے جاؤ ایک چھوٹی کھشتی میں سغار کرو دریا یا سمندر میں کشتی کو ڈالو جب یہ درمیان میں پہنچے تو اس کو وہاں رکھ ہونے کے یہ پھینک کارندوں نے اس غلام کو اس نوجوان کو پکڑا کشتی میں ڈالا اب چلے سمندر میں کیا ہوا نوجوان نے پھر رب جلال کے دروازے پہ دست کر اور ارکی اللہ مکفنی بماشید اے اللہ ان سے مجھے کفائیتی نہیں جس طرح آپ چاہ اللہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کشتی کے سوار دیادہ طاقت بر ہے یہ اشوال رب کشتی کے سوار نہیں پوری زمین روح زمین کی مخروب انسان اور ان کے ساتھ جو کچھ ہے وہ سارے ایک بادشاہ ہیں اور ارش والے تنہا ایک بادشاہ ہیں کیا بات ان کی مشیع چلے گی یا زمین والوں کشتی 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 کیا اب کیا ہوا حکم اللہ ہی آیا سارے کارندے غرق ہوئے اور نوجوان صحیح سالم چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچوا خدا ساتھ مسئیبتیں تھی ہیں اور رہنگی ان کے دور کرنے کے ایک زوردار تدبیر انتہائی محصر انتہائی کبھی اور اس کے ساتھ سب کی دسترس میں سب کی اپروچ میں یہ نہیں کہ میں پروفیسر نہیں میرے پاس پی ایج جی نہیں میرے پاس شوریوم نہیں میرے پاس کنٹی بیشن نہیں کوش نہیں سینہ ساف کر دل پاک کر اللہ کی غلامی خلوص اختیار کا پھر دیکھ تیری دعا کس طرح اللہ کے فضو کرم سے پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضو کرم سے ہم سب کو ہر مسئیبت سے بچائے ہمارے خبوں کو بہن بائیوں کو اور پوری عمت کو اور جب مسئیبت آئے تو اللہ یہ حجیات یہ وسیضہ تحفیق عطا فرمائے ہماری داد رسی فرمائے اپنے فضو کرم سے ہماری فریان کو قبول فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين